بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے بیٹے کی جائداد میں والدین کا حصہ جو بیٹے کی جائداد ہوتی ہے جو بیٹے کی پروپٹی ہوتی ہے اس میں اس کے والدین کا کتنا حصہ ہے اگر بیٹے کی اولاد ہو تو والدین کے لیے ایک بٹا چھے حصہ ہے اگر والدین میں صرف ماں ہو تو ایک بٹا چھے حصہ ماں کو ملے گا اور اگر باپ ہو تو ایک بٹا چھے حصہ باپ کو ملے گا اور اگر دونوں ہوں تو ایک بٹا چھ حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا یعنی کہ اگر والدین میں کوئی ایک زندہ پھر بھی ان کو ایک بٹا چھ حصہ ملے گا اگر دونوں زندہ ہیں تو پھر بھی ان کو ایک بٹا چھ حصہ ملے گا اور ایک بٹا چھ حصہ جو وہ دونوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا اس کے بعد اگر بیٹے کے اولاد نہیں ہے لیکن بیوہ ہے تو بیوہ نے شور کی جائداد کی تقسیم ہونے تک شادی نہیں کی اگر اس بیوہ نے شادی نہیں کی تو اس کو جہداد کا ایک بٹا چار حصہ ملے گا اور باقی جہداد بیٹے کے والدین کی ہوگی اور اگر بیٹے کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہوں تو دو بٹا تین حصہ جو دو تہائی حصہ وہ لڑکیوں کا ہے بیٹے کی بیوہ کو ایک بٹا آٹھ حصہ ملے گا اور بیٹے کے والدین کا ایک بٹا چھ حصہ ہے اور اگر بیٹے کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو ایک بٹا دو حصہ جو ہے جو آدھی پروپٹی وہ اس لٹکی کی ہوگی بیٹے کی بیوہ کے لیے ایک بٹا آٹھ حصہ اور بیٹے کے والدین کا ایک بٹا چھ حصہ ہوگا اگر بیٹا رنڈوہ ہے اور اس کے کوئی اولاد بھی نہیں ہے تو اس کے جادات کے وارث اس کے والدین ہوں گے جس میں ماں کے لیے جادات کا ایک بٹا تین حصہ اور دو تہائی حصہ اس کے باپ کا ہے اور اگر بیٹے کے بائی بین بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے ایک بٹا چھ سار باقی باپ کا ہے اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ بیٹے کی جائدات میں والدین کے حصے کے حوالے سے بات کی اور ہم نے اس کی بیوہ کے حصے کے حوالے سے بات کی اگر اس بیٹے کی اولاد ہے دین کیا صورتحال ہے اولاد نہیں ہے دین کیا صورتحال ہے اور اس کے والدین کو کتنا حصہ ملے گا یہ ان ساری چیزوں کو ہم نے اس ویڈیو میں کور کیا انشاءاللہ کسی اچھے سے موضوع پر آپ کے ساتھ پھر ملوقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ